شادیوں میں جو مکس گیترنگ کا رواج ہو گیا ہے لوگ مجھے آتے ہیں حضرت نکاح پڑھانا ہے بعض بہت قریبی ہوتے ہیں تو میں ان سے حامی بھر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی کہاں جانا ہے ہال میں جانا ہے ٹھیک ہے بھئی ہال میں چلے جائیں گے مکس گیترنگ تو نہیں ہوگی حضرت وہ تو آج کل آپ کو پتا ہے مکس گیترنگ کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں کیوں نہیں ہوتا بھائی کیوں نہیں ہوتا مکس گیترنگ کے بغیر ہال والے ہی نہیں مانتے ہال والے بے وقوف سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ پارٹیشن کا قائل ہے کیسے ننگی عورتوں کو بٹھاتے ہو سامنے اپنی بیویوں بیٹیوں کو کیسے کسی دوسرے کے سامنے ننگا لاکے بٹھا دیتے ہو بھائی آپ کہیں گے ہم ننگا نہیں بٹھاتے وہ جو لباس پہن کے عورت جا رہی ہے اس سے بہتر خدا کی قسم ننگی ہو کے چلی جاتی اس میں اتنی اٹریکشن نہیں تھی بال کھلے وے اور بازو اس کے جسم پہ آستینے ہے نہیں اس کے پورے بازو ننگے اور خوشبویں لگائی ہوئی ہے اس نے اور جناب اس کا سینہ نمائی ہو رہا ہے اس کا گلہ کھلا ہوا ہے اپنی بیٹی کس کو لے جا کے دکھا رہے ہو وہاں پہ غیرت ختم ہو گئی ہے بھائی کیا ہو گیا تمہیں اپنی بہن کس کو اپنے دوستوں کے لے جا کے کیوں دکھا رہے تو یہ باتیں ہیں جو آدمی ممبر سے بیٹھ کے بتائے کیا لوگوں کو دینداروں کا حال دیکھ رہا ہوں تبلیغ میں چار مہینے لگ گئے اور جناب کسی بزرگ سے صلاحی تعلق سال ہو گیا ڈیٹ سال ہو گیا اپنی بیٹیوں کو لے جا کے اپنے دوستوں کے سامنے بٹھا رہے لے جا کے کیوں بٹھا رہے ان کو جو تیرے دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں دوسرے کی بہو بیٹی کو دیکھ کر کیا اس کے دل میں تیری بیٹیوں کو دیکھ کر یہ جذبات نہیں پیدا ہو رہے ہوں گے کیا یہ باتیں مذہب سکھاتے ہیں یہ تو غیرت سکھاتی ہے انسان کو اتنی تو خود غیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر بیویوں کو لے جا کے بٹھا دیں گے اپنی سب کے سامنے انٹی ہیں بات کریں ہم براؤٹ مائنڈڈ لوگ ہیں ہم برے خیال نہیں آتے کیوں نہیں آتے تو آدمی نہیں ہے کیا عورت کو دیکھ کے تجھے برے خیال نہیں آرہے تو کیا ہیجڑا ہے تو کیا مخنص ہے کیا بھائی تو تجھے خیال نہیں آرہا یہی باتیں ہوتی ہیں جب کسی سے بات کرو کہتے ہیں یہ مولوی لوگنا تنگ نظر ہوتے ہیں ہم براؤٹ مائنڈڈ لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کسی کی بیٹی دیکھ لی اور ایسا نہیں ہے ہمارے دل میں کوئی چلتا ہے یہ مولویوں نے جانب معاشرے کو تنگ کر دیا ہے مولوی تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہے جو تمہارے جذبات ہیں کیا لڑکے باتیں نہیں کرتے ایک دوسرے کے سامنے دوسرے کی بہنوں کو دیکھ کے ہم نے بھی اسی محول میں وقت گزار کے جوان ہوئے ہم نے بھی ساری چیزیں دیکھی ہیں کیا باتیں نہیں کرتے وہ بیٹھ کے فلاں کی بہن ایسی فلاں کی بیوی ایسی فلاں کی کمر ایسی فلاں کا جہنا وہ چہرہ ایسا ہی ساری باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے کھلے عام غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے حکومت کنٹرول نہیں کرے گی تم تو کنٹرول کر سکتے ہو میرے بھائی اپنے گھر پہ اپنے شادیوں میں تم تو کنٹرول کر سکتے ہو شادیوں میں ایسے آزاد ہو جاتے ہیں جیسے ان کا نہ باپ ہے نہ ان کی ماں ہے یہ ان کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے غیرت ہی نہیں ہے ایسے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں شادیوں میں